آئیے موازنہ کرتے ہیں 0.1 کا 0.07 سفر سے تو یہاں پر ایک جو ہے یہاں باری سے دیکھیں کہ یہ دسمیں حصے کی جگہ پر ہے ایک بٹا دس کی جگہ پر ہے یہ ایک ضرب ایک بٹا دس ہے جو کہ ایک بٹا دس ہے اور یہاں پر جو ہے ایک بٹا دس یا دسمیں حصے کی جگہ پر کچھ نہیں ہے اور سات جو ہے وہ سمیں حصے کی جگہ پر ہے اور پھر جو صفر ہے یہ ہزارویں حصے کی جگہ پر ہے اور اسے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ سات ضرب ایک بٹا سو سو سمیں حصے اسے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اور دونوں آداد کا ہم نے موازنہ کرنا ہے تو اسے آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نصب نمع اور شمار کنندہ دونوں کو دس سے ضرب دے دیں تو یہ دس بٹا سو ہو جائے گا ایک بٹا دس جو ہے ٹھیک ہم نے دس سے ضرب دے دیا نصب نمع اور شمار کنندہ کو تو یہ برابر ہو جاتا ہے دس بٹا سو جو ہے وہ ایک بٹا دس کے برابر ہی ہوتا ہے تو اب جو ہے اسے ہم موازنہ کر سکتے ہیں سات بٹا سو سے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ساتھ ہے اگر آپ سات سمیں حصے ہیں آٹھ سمیں حصے ہوں گے پھر نو سمیں حصے ہوں گے پھر دس سمیں حصے ہوں گے تو جو آشاریہ ایک ہے یا ایک بٹا دس یا دس بٹا سو جو ہے یہ اس سے بڑی رقم ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے یہاں پر ہم بڑا ہے کی نشانی لگاتے ہیں جو بڑا حصہ ہے کھلا موہ ہے وہ آشاریہ ایک کی جانب ہے اب جو ہے صفر آشاریہ صفر صفر نو تین کا موازنہ کرتے ہیں صفر آشاریہ صفر ایک سے یہاں پر جو نو ہے وہ دسوہ حصہ بھی نہیں ہے سوہ حصہ بھی نہیں ہے یہ ہزاروں حصہ ہے یہ ایک بٹا ہزار کی جگہ پر ہے اور تین جو ہے یہ تین جو ہے یہ دس ہزاروں حصے کی جگہ پر ہے یہ ایک بٹا دس ہزار کی جگہ پر ہے ٹھیک تو اسے ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نو ہزاروں حصے نو بٹا ہزار جمع تین دس ہزاروں حصے یا تین بٹا دس ہزار کے برابر ہے تو اگر اسے ہم دس ہزار کے ٹرم میں تبدیل کرنا ہو تو اسے دس سے ضرور دیتے ہیں نسل ماشمار کنندہ کو تو یہ نوے بٹا دس ہزار ہو جائے گا ان کو جمع کر لیں تو یہ تیرانوے بٹا دس ہزار ہو جائے گا یعنی تیرانوے دس ہزار میں حصے ٹھیک اس سے ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے صفر آشریہ صفر ایک کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے یہاں پر یہ سمیں حصے کی جگہ پر ہے تو یہ ایک بٹا سو ہے اور اگر اسے ہم اس کو اگر ہم نے ایک بٹا سو کو ہم نے تیرانوے بٹا دس ہزار سے موازنہ کرنا ہو اس کا تو ایک بٹا سو کو ہم تبدیل کر لیتے ہیں اسے ہم سو سے ضرب دیں نسل ماشمار کنندہ کو تو یہ سو بٹا دس ہزار ہو جائے گا ایک صفر لگاتے ہیں دس سے ضرب دیں تو دس بٹا ایک ہزار ہو جائے گا ٹھیک اور دس سے پھر ضرب دیں تو یہ سو بٹا دس ہزار ہو جائے گا ٹھیک دس سے دو دفعہ ضرب دیں یا سو سے ضرب دیں یہ اس طرح سو بٹا دس ہزار ہو جاتا ہے تو سو دس ہزار میں حصے تیرانوے دس ہزار بھی حصوں سے بڑے ہیں زیادہ ہیں اس لیے جو ہے تیرانوے یہ رقم جو ہے یہ چھوٹی ہے صفر اشریہ صفر ایک سے جو چھوٹا موہ ہے وہ چھوٹی رقم کی طرف اشارہ کرتی ہے اور جو کھلا موہ ہے وہ بڑی رقم کی طرف اشارہ کرتی ہے تو صفر اشارہ چھے کموازنہ کرنا ہے صفر اشارہ چھے سے چھے جو ہے یہاں پر اشارہ چھے میں یہ دسمہ حصہ ایک کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ چھے جو ہے یہ سمیں حصے کو ظاہر کر رہا ہے تو سمیں حصہ جو ہے چھے سمیں حصے یہ بہت کم ہیں چھے دسمہ حصوں سے ٹھیک تو اشارہ چھے جو ہے وہ بڑا ہے صفر اشارہ چھے سے اب جو ہے سوچتے ہیں صفر اشارہ تین اور صفر آشاریہ صفر چھے کے بارے میں تو یہاں پر جو ہے یا تین جو ہے یہ تین بٹا دس یا تین دسمیں حصوں کو ظاہر کر رہا ہے اور چھے جو ہے یہاں پر یہ چھے سویں حصوں کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ چھے بٹا سو ہے تو تین بٹا دس جو ہے اس کا موازنہ کرنا ہے چھے بٹا سو سے تین بٹا دس کو نصنوہ شمار کنندہ میں اگر ہم دس سے ضرور دیں تو یہ تیس بٹا سو ہو جاتا ہے ٹھیک تین بٹا دس جو ہے وہ تیس بٹا سو کے برابر ہے اور یہ بلکل زیادہ ہے چھ بٹا سو سے تو آشاریہ تین ایک بڑی رقم ہے صفر آشاریہ صفر چھے سے